عرب کے بہت بڑے شیخ گزرے ہیں محیدن ابن عربی رحمت اللہ علیہ مولانا سے تفصیل پوچھ لینا بڑے اللہ کے ولی تھے تو دسترخان بچھا ہوا تھا ایک جوان بیٹھا جوانی سے اللہ نے اس کو ولی بنایا تھا وَقَانَ مَشْهُورًا بِالْقَشْف ان کا کشف بڑھا مشہور تھا تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ رونے لگے اس سے قبل یہ حدیث پاک کے اندر آپ نے علماء سے سنا ہوگا مولانا کاشیل صاحب نے سنا ہوگا کہ جو ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ کسی کو پہنچا دے احسان سواب کر دے مَن قَالَ وَمَن قِيلَ لَهُ قَال کرنے والا جس کو قَال کی گئی میسے بھیجنے والا جس کو پہنچ گیا اللہ دونوں کی بکشش فرما دیتے ہیں تو فرمایا اگر روز آنا پانچ سو مرتبہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پانچ مہینے میں پسٹر ہزار ہو جاتا ہے ستر ہزار کلمہ کسی کو پہنچاؤ اللہ پاک بکشش فرما دیتے ہیں بھیجنے والی کی بھی اور جس کو بھیجا جاتا ہے تو وہ دسترخان پر رونے لگا تو حضرت شیخ ابن عربی رحمہ اللہ نے فرمایا مَا حضرت بھوکاو یہ رونا کیسا ہے کھانا سامنے ہے آپ کو بھوک لگی ہوئی کھانا کھا لیں تو تو انہوں نے کہا اِنِّ اَرَا اُمِّ فِي لَحْزَا میں اپنی ماں کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں اور بیٹھے دسترخان پر ہے ایسے کشو والے تھے اللہ کے ولی تھے تو ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ستر ہزار کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے لئے رکھا ہوا تھا کسی کو احسان نہیں کیا تھا جب میں نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو میں نے دل ہی دل کے اندر حبہ کر دیا زبان بولی نہیں سواب تحلیلت المذکورا کہا یا اللہ یہ جو میں نے ستر ہزار لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے اس کا سواب میں اس کی والدہ کو پہنچاتا ہوں تو بس جیسے ہی احسان سواب کیا اللہ عرب تو فضاہ کشابو ہنس پڑھا وہ جوان ہنس پڑھا وہ اللہ کا ولی ہنس پڑھا تو آپ نے پوچھا ما حضر زحقو یہ ہنسنا کیسا ہے کہہ لگا انی آراء امی فی صصن المعام اپنی ماں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں تو اس پر شیخ فرماتے ہیں میں نے اس حدیث کی جو ہے صحت اس کے کشف سے جان لی اس کے کشف سے اس حدیث کی صحت وہ جان لیا کہ یہ حدیث قوی ہے مضبوط ہے اب دیکھو احسان سواب کا طریقہ اب کسی کو بتایا بھی نہیں پتا بھی نہیں چلا اور دن ہی اندر حبہ کر دیا یا اللہ یہ جو میں نے ستر ہزار کلمہ پڑھا ہوا ہے نا یہ اس کی ماں کو میں اسحان سواب کرتا ہوں بس پہچانے کی دیر تھی اللہ پاک نے فضل فرما دیا اللہ اکبر اللہ پاک ہمیں بھی ایسے اسحان سواب کرنے کی توفیق نصیف رہے اس کا منکر کوئی نہیں ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہم مولانا سے سنتے رہتے ہیں جو تین مردبہ صورت اخلاص پڑھ لے اللہ پورے قرآن کا سواب عطا فرما دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی گئی جو لوگ کہتے ہیں بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھوڑا سکھانا تھا بسم اللہ اللہم اعز فیہ البرکت بس یہی ختم تھا آپ شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کلمات تھے اللہ نے بڑی برکت ڈال دی لوگ بڑے دلیل دیتے ہیں برحال جو صحیح طریقہ ہے اسال سواب کا یہ چلا آرہا ہمارے اقابرین سے آپ سنتے بھی رہتے ہیں تو برحال اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے